آج تک ایشیا میں چاہے وہ انڈیا کی ٹیم ہے بنگلہ دیش کی نورمل ٹیم ہے یا ڈیسیبل کی ٹیم ہے کوئی لگاتر دو ایشا کپ نے جیتا ہے یہ پاکستان ویلچئر کے کٹ کو یہ سہرہ جاتا ہے کہ ہم نے دو ایشا کپ جیتے ہیں 2019 میں ہم نے پہلا ایشا کپ جیتا کھٹمنڈو کی سرزمین پر انڈیا کو فائنل میں ہرائیا تھا اب ہمارا جو فوکس ہے وہ ورلڈ کپ کے اوپر ہے اسلام علیکم جوی پیغام ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں ارسلان آدم ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو کہ ہر وقت شکوے اور شکایت کرتے رہتے ہیں لیکن ہمیں جس حال میں بھی ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنے کے لیے اس کی عبادت کرنی چاہیے اس کی نعمتوں کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے آج میں آپ کی ملاقات دو ایسے لوگوں سے کروانے جا رہا ہوں دو ایسے نوجوان ہیں جو کہ ڈیسیبلڈ ہیں ویلچئر پرسن ہیں لیکن انہوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں بلند کیا ہے شکر گزاری کی اگر آپ نے مثال دیکھنی ہے تو آئیے چلتے ہیں آپ سے ملاقات کرواتے ہیں دین اور دنیا دونوں پیرلل لے کر چل رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے شکوا نہیں کرتے ہیں جس حال میں بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں رکھا ہے اسی حال میں اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزار رہے ہیں آئیے چلیے سب سے پہلے تو بڑی بڑی مبارک باد آپ نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا ہے کب سے کرکٹ کھیل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے لیکن اس کے باوجود آپ اتنے امپاورڈ نظر آتے ہیں کیا بجائے ہیں کرکٹ کا بچپن سے بہت زیادہ شوق تھا لوگوں کو دیکھتے تھے نورمل کو گلی ملے میں کھیلتے ہوئے گراؤنڈ میں جاتے تھے وہ دیکھتے تھے لیکن کوئی ہمیں بار میں یا تیرے میں کھلارے کی طور پر سیبر کر دیتا تھا کوئی کھلانے کے لیے راضی نہیں ہوتا تھا اسپنے ساتھ پھر لیکن اپنے شوق کے ساتھ جاری رکھا لیکن پھر دو ہزار پندرہ میں مجھے پتا چلا کہ پاکستان ویلچیر کے اکٹ کونسل کا ایک پلیٹ فارم ہے یہاں پہ ویلچیر کے اکٹر آتے ہیں اور ملک کا نام روشن کرتے ہیں پھر ہم نے وہاں پہ ٹرائل دیئے فرس ٹرائل میں میرے مجھے سیلیکشن ہوئی اور مجھے ارخسانہ راج پوتھ ہیں جو پاکستان ویلچیر کے اکٹ کونسل کی پریزیجنٹ انہوں نے مجھے سیلیکٹ کیا اس کے بعد میں میں دومیسٹک لیول پر کھیلنا شروع کیا اللہ تعطیداد ایون جیتے ہیں دومیسٹک لیول پر اس کے بعد پھر مجھے انٹرنیشن لیول پر موقع ملا پاکستان کی نمائندگی کرنے کا دوہزار انیس میں ہم نے پہلا ایشیا کب جیتا کھٹمنڈو کی سرزمین پر انڈیا کو فائنل میں ہرایا تھا اس کے بعد پھر دومیسٹک سیزن چلتا رہا اور اب جو سب سے بڑا کارنامہ ہم نے کیا ہے الحمدللہ وہ یہ ہے کہ ہم نے دوسرا ایشیا کب جو بھی نپال کی سرزمین پر ہوا جو ہم نے سمی فائنل میں انڈیا کو ہرایا اور فائنل میں سری لنکا کو ہرا کر یہ ٹائٹل اپنے نام کیا اس لیے ہمیں سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ ہم نے وہ ہسٹی کریٹ کیا ہے جو آج تک کوئی نہیں کر سکا کسی کرکٹ کے فارمنٹ پر نہیں کر سکا ہم نے یکے بعد دیکھ رہے دو ایشیا کب جیتے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کیا ہے دو ایشیا کب جیتنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ دیسیبل کرکٹ ہے دیف کرکٹ ہے یا نورمل کرکٹ ہے آج تک ایشیا میں چاہے وہ انڈیا کی ٹیم ہے بنگلہ دیش کی نورمل ٹیم ہے کوئی لگاتر دو ایشیا کب نے جیتا ہے پاکستان ویلچر کرکٹ کو یہ سہرہ جاتا ہے کہ ہم نے دو ایشیا کب جیتے ہیں آپ بطور بیٹسمن بطور وکیٹ کیپر بطور بولر آپ کا کیا کرتا ہے میں پاکستان ویلچر کرکٹ ٹیم میں رائٹ آم لیک سپینر بولر ہوں اور جہاں پہ ٹیم کو ضرورت پرتی ہے میں اپنا پرفارم کرنے کوشی کرتا ہوں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک اچھا بولر بننے کے لیے اور وہ بھی ویلچر پر ہوتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہوا کیسے کتنی ریاضت تھی کتنی محنت تھی بسکلی اس طرح جو ہمیں سپورٹ ہے وہ نہیں ہوتی لیکن ہم اپنی سپورٹ آپ کے تیعت اپنے جہاں پہ گراؤنڈ ملتے ہیں ہمیں اپنے گھروں میں پریکٹس کرتے رہتے ہیں ہماری ایکسے سائنڈ ہے ہماری جو کوچ ہے میڈم ہے ارکسانہ راجبوتو ہوں میں بڑا ورک کرتے ہیں ہمیں ایکسے سائنڈ بتاتے رہتے ہیں اس طرح ہمیں اپنی بولنگ کے اوپر فوکس بھی کرتے ہیں ہمیں گھر میں جہاں پہ ہمیں موقع ملتے ہیں ہمیں اس کو اپنے پریکٹس کنٹینو کرتے ہیں اچھا بہت سیڈیسیبل تو درتے ہیں کہ جناب ہمیں انجری ہو جائے گی تو آپ مجھے یہ بتائیں یہ ٹیپ بول والا میچ تھا یا ہارڈ بول والا میچ تھا یہ پیورلی ہارڈ بول کا میچ تھا اوپر سے لے کے نیچے تھا گراؤنڈ سے لے کے ہر چیز نورمل ہے صرف فرق اتنا ہے جو نورمل کرکٹ ٹیمہ پاکستان کی وہ کھڑے ہو کے کھیلتی ہے اور ہم بیٹھ کے کھیلتے ہیں ہمارے جو کیپٹن ہے محمد شان وہ ہمیں ایک بڑا پیارا سنٹنس بول گئے ہوئے ہیں ہمیں اس پر فوکس کیا کہ بابر آزم میں اور آپ میں صرف یہی چیز کا فرق ہے کہ بابر آزم کھڑے ہو کے کھیلتا ہے اور آپ بیٹھ کے کھیلتے ہیں علی بھائی سے ہم نے گفتگو کی ہے میرے ساتھ موزن بھائی موجود ہیں موزن بھائی آپ کا کیا کردار آپ بطور بولر بیٹسمن یا پھر کچھ اور جی میری جو پاکستان ویلچر کرکٹ ٹیم میں شمولیت ہے وہ از اے وکٹ کی پر بیٹر کی ہے اور یہ بڑا ایک مین کردار ہوتا ہے اور جیسا کہ بریفلی عمران بھائی نے بریف کر دیا آپ کو کہ بچپن سے شوق جو ہے وہ آج ہمیں یہاں تک لے آیا اور آج الحمدللہ ایشن چیمپئن ہونے کا ٹیگ جو ہے وہ ہمارے بھی کندوں پہ ہے اور صرف ایک بات یہاں پہ تھوڑی سی مزید ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ڈیسیبل ایک بڑا جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ نامناسب سا لفظ ہے وہ ساجی کا ٹیس سمجھا جاتا ہے بنچ مارک بیسیکلی ہم جو ہیں وہ سپیشل پرسنز ہیں اور سپیشل پرسن کا ہونا اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ سپیشل پرسن کے اندر ایک سپیشل ابلیٹی ہوتی ہے اور اسی ابلیٹی کی بنیاد پہ آج الحمدللہ ہم نے نہ صرف نپال میں پاکستان کا نام روشن کیا وہاں پہ اپنا سبز ہلالی پرسن جو ہے وہ لہرایا اور ایشیا کی ٹیم میں جس میں نپال ہے بنگلہ دیش ہے شریلانکا ہے ایون ہمارا پروسی ملک جو ہمارا روایتی حریف بھی رہا ہے انڈیا اس کو جو ہے سیمی فائنل میں ہم نے نہ صرف اس کو شکست دی بلکہ اس کو اس ٹورنمنٹ کی دوڑ سے بھی آؤٹ کر دیا اور اس کے بعد جو ٹائٹل ہے وہ دوسری دفعہ الحمدللہ پاکستان ویلچر کے ایک ٹیم نے اپنے نام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں اس کا سہرہ جو ہے وہ پی ڈبلیو سی سی کو جانا چاہیے پی ڈبلیو سی سی سٹینڈز پور پاکستان ویلچر کرکٹ کاؤنسل اور اس کی جو روح رواں ہیں وہ ہیں ہماری میڈم رکسانہ راجپوت اور ہمارے بلوڈ کیپٹن زشان تکی صاحب یہ ان کی انتک میند اور اسی کا صلح ہے کہ آج میں اور عمران اور ہمارے وہ تمام پندرہ کا پندرہ سکارڈ جو پورے پاکستان کو ریپرزنٹ کر رہا ہے آج الحمدللہ ایک کامیابی کی زنگی گزاریں گے اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں اچھا چھوٹی ایک چیز میں آپ کے اس چینل کے توسط سے جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بھی لانا چاہتا ہوں اور ان تمام جتنے بھی ہمارے گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں ان تک یہ بات کمیونکیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ خدارہ ہماری طرف بھی دیکھیں ہم لوگ وہ ہیں جو باقی تمام لوگوں سے شاید ایک ایکسٹرابیلٹی ہے ہمارے اندر اور ایک چھوٹی سی مثال کہ آج ہم ایک گورنمنٹ ادارے میں کھڑے ہیں یہاں پہ ایک جو مجھے چھوٹی سی کمی محسوس ہوئی ہے یہاں پہ ریمپ کی بہت زیادہ کمی ہے تو آج ہم یہاں پہ موجود ہیں تو شاید ہمیں تھوڑی سی ہرڈل محسوس ہو رہی ہے کہ ہم ڈی سیو صاحبہ سے یا اسیسٹنٹ ایپٹی کمیشنر سے جو ہے وہ ملاقات کر سکیں تو یہاں پہ ریمپ اگر بن جائیں اور صرف یہاں پہ نہیں ہے ہمارے جتنے بھی پرائیوٹ سیکٹرز ہیں گورنمنٹ سیکٹرز ہیں ہماری ایونیورسٹیز ہیں تعلیمی ادارے ہیں اگر وہاں پہ ریمپ جیسی ایک ضروری چیز بن جائے تو ہمارے لیے ایکسیسیبیلٹی جو ہے وہ فار بیٹر ہو جائے گی ڈیسیبلڈ پرسنس کے لیے تو ریمپ بنے ہوں تاکہ ڈیسیبلڈ پرسن کو آنے جانے میں آسانی ہے جی بالکل میرا جو مین ایجنڈا ہے بات کرنے کا وہ یہی ہے کہ جتنی بھی ہماری پبلک پلیسز ہیں ٹھیک ہے جو ہمارے گورنمنٹ ادارے بھی ہیں ایون اس کے اندر پارکس بھی ہیں تو وہاں پہ اگر ریمپ جیسی چیز بن جاتی ہے تو ہمارے جتنے بھی ڈیسیبلڈ پرسن ہیں وہ بھی اس چیز کو انجوائے کر سکیں گے اور جس مقصد کے لیے وہ آتے ہیں اس مقصد کو اچیف کرنے میں ان کو آسانی ہوں گی موزن بھائی مستقبل میں کیا ارادہ ہے اب مستقبل میں کن ٹیموں کے ساتھ ایشیا میں تو آپ نے اپنے جھنڈے کامیابی کے گارڈ لی ہیں مستقبل میں کس ٹیم کے ساتھ کھلنے کا ارادہ ہے کیا خواہش ہے جی بالکل میں یہاں پر ایک چھوٹی سی چیز ایڈ کرتا جاؤں جیسے ہم نے ایشیا کپ الحمدللہ نام کیا اپنے دو دفعہ اب ہمارا جو فوکس ہے وہ ورلڈ کپ کے اوپر ہے ٹھیک ہے ورلڈ کپ سے مراد ورلڈ کپ ہے تو اس میں انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہماری جتنی بھی اسوسیٹ کنٹریز ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں اس کے اوپر ہماری کانسل جو ہے پی وی سی سی پہ کام کر رہی ہے اور اب ہمارا جو نیکسٹ مشن ہے مشن ایشیا کپ تو ہوا کمپلیٹ اب ہمارا مشن ورلڈ کپ انشاءاللہ سٹارڈ ہوگا اور وہ جب بھی سٹارڈ ہوگا انشاءاللہ سب کو بتا دیا جائے گا میرے ساتھ جناب موزن بھائی اور عمران بھائی یہ دو ویلچئر یوزرز موجود تھے جنہوں نے پاکستان کا نام جو ہے وہ پوری دنیا میں روشن کیا ہے یہاں پر جن کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں جو مکمل ایک انسان ہے ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ جناب یہ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جو کہ رب سے شکوا نہیں کرتے بلکہ اپنے آپ پر فوکس کر کے اپنی صلاحیتوں کو مزید نکھارتے ہیں اور ملک و قوم کا نام روشن کر کے دکھاتے ہیں یہی پر اپنے مزبان اور صلاح نظم کو جائز دیجئے اللہ نگبان